السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی دو کلپ میں سننے کے بعد کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر کو سوال آ سکتے ہیں وہ سوال کیا ہو سکتے ہیں ایک تو شاید یہ کیونہ یہ سوچیں کہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے پھر بھی ہماری زندگی میں حالات کیوں ہے ہمارا روک تو اللہ ہی گتر ہے پھر بھی ہماری زندگی میں حالات کیوں ہے تو ایک بات دھیان رکھیں گناہ صرف غلط کاموں کو کرنے کو نہیں بولتے گناہ ہر اس کام کو بولتے ہیں اگر کسی نے کرنے والے کام کو چھوڑ دیا تو یہ بھی گناہ ہے اور کسی نے اللہ پاک کے منع کیے وے کام کو کر دیا تو یہ بھی گناہ ہے ہم اسے تو گناہ سمجھتے ہیں جس کام کو اللہ پاک نے منع کر آئے اگر اب کسی بندے نے وہ کر دیا مثال کے طور پر شراب پینے کو اللہ نے منع کر آئے زنا کرنے کو منع کر آئے کسی نے اگر یہ کام کر دیا تو لوگ اسے تو گناہ سمجھیں گے لیکن اپنے آپ کو یہ گناہگار سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ جس کام کو اللہ باگ نے کرنے کو کہا تھا اس نے وہ چھوڑ رکھا ہے مثال کے طور پر نماز اللہ باگ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا ذکر کرنے کو کہا تھا اور بھی بے شمار کام کرنے کو کہتے ہیں ہم نے تو وہ چھوڑ رکھے ہیں تو کیا یہ گناہ نہیں ہے یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے کیوے کام کو نہیں کر رہے ہیں ایک روایت میں بات ملتی ہے کسی جماعت یا قوم میں کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے وہ جماعت یا قوم باوجود قدرت کے اس بندے کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان لوگوں پر نہ روکنے والے لوگوں پر مننے سے پہلے ہی اللہ پاک مننے سے پہلے پہلے اللہ باگ دنیا میں ہی اپنا عذاب مسلط کر دیتے ہیں تو اس لئے ہمیں جو اللہ پاک نے کام کرنے کو کہا ہے وہ بھی کرنے پڑیں گے جس سے روکا ہے اس سے بھی رکنا پڑے گا ورنہ پھر گناہ ہوئے گا گناہ اگر ہوئے گا تو زندگی میں اس کے حالات ہم خود دیکھیں گے جیسی کرنی ویسی بھرنی نامانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزد بھی ہے نامانے تو مر کے دیکھ ہمارے نبی نے میراج کے سفر پر جو اللہ کے رسول کو اللہ باگ نے آسمان اوپر بلائے تھا تو آپ نے دیکھا کچھ چیزیں نیچے سے اوپر بجا رہی ہیں وہ چیزیں اوپر سے نیچوں کو آ رہی ہیں تو اللہ کے رسول نے جبریل علیہ السلام سے ارض فرمایا کہ جبریل یہ کیا چیزیں ہیں تو جبریل علیہ السلام نے ارض کیا یا رسول اللہ جو چیزیں نیچے سے اوپر بجا رہی ہیں وہ آپ کی امت کے آمال ہیں اور جو چیزیں اوپر سے نیچوں کو آ رہی ہیں وہ اس آمال کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں تو جیسے ہم آمال کرتے ہیں ویسے ہمارے حالات ہوتے ہیں اگر ہم آمال کریں گے ہمارے حالات بنا دے گا ہمیں ناراض کرنے والے ہیں اب کچھ بندوں کے آمال بھی ٹھیک ہیں لیکن اس کے باوجودی اس کی زندگی میں ناکامی کیوں ہے تو اس کی ایک اور وجہ ہے جو سب سے بڑی وجہ ہے سارے آمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا تھا وہ بہت رو رہے تھے تو اللہ پاک نے جنگل کے جانوروں کو کہا حکم دیا انہیں کہ جاؤ آدم علیہ السلام کے باپ پہنچے انہیں دلاسہ دوں تو سارے جانور آدم علیہ السلام کے باپ پہنچے انہیں دلاسہ دینے کے لئے ان جانوروں میں ہیرن پی تھی تو آدم علیہ السلام نے ہیرنوں کے اوپر ہاتھ فیرہ تو اللہ کے کرم سے ہیرن کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی ہیرن کے اندر نافع میں مشکی یا گستوری ملتا ہے وہ سب ہیرنوں میں نہیں رہتا ایک خاص قسم کی ہیرن رہتی ہے اس میں ملتا ہے اب کیا ہوا یہ والی ہیرن جب واپس پہنچی اپنی جھنڈ میں تو والی ہیرن نے حیران ہو گئی کہ بھئی تمہارے اندر خوشبو کیسے پیدا ہوگی تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے باپ بھیجا تھا انہوں نے ہمارے اوپر ہاتھ فیرہ تو ہمارے اندر خوشبو پیدا ہو گئی اب یہ والی ہیرنوں کے اندر بھی طلب جا گی یہ ہم بھی پہنچے کے حضرت کے پاس حضرت ہمارے اوپر بھی ہاتھ فیرے گے میں خوشبو پیدا نہیں ہوئی کیوں؟ پہلے والی ہیرن آئی تھی اللہ کے لیے یہ والی دوسرے والی ہیرن آئی ہے خوشبو کے لیے بلکل یہی معاملہ ہمارے ساتھ براہ رہا ہے ہم نے صحابہ کے واقعات سنے بزرگوں کے واقعات کتابوں میں پڑھا کہ انہوں نے نماز پڑھی تو یہ مسئلہ حل ہوا انہوں نے ذکر کرا تو یہ مسئلہ حل ہوا انہوں نے قرآن کی فلاح صورت پڑھی تو یہ مسئلہ حل ہم بھی کر رہے ہیں سارے عامال تو ہمارے مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے صحابہ اکرام نے اور اللہ والوں نے وہ عمل کر رہے تھے خالص اللہ کے لیے اور ہم سب لوگوں نے کر دی ان چیزوں کے لیے اللہ پاک عامال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ ہی کے لیے کرا گیا ہو اس میں ذراب جسا بھی کوئی دنیاوی گرز نہ ہو کوئی بھی اپنا کوئی بھی نیت کا کوئی فارڈ نہ ہو کہ کسی اور کو دکھلانے کے لیے عمل کر رہا ہو یا دنیاوی گرز کے لیے تو اللہ پاک تب عامال قبول کریں گے اور اس پر تب وعد اللہ کے پورے ہوئے گے جس عمل پر اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے یہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا شفا کا وعدہ شہد میں ہر بیماری کی شفا کا وعدہ اور سورہ واقعہ میں تنگیز نجات کا وعدہ سورہ یاسین جس گرز سے پڑھ جائے گی وہ گرز پوری کرنے کا وعدہ یہ سارے کے سارے وعدے جو اللہ نے کر رکھے وہ تب پورے ہوں گے جب یہ سارے عمل خالص اللہ کے لیے کر جائیں گے اگر اس میں کوئی دنیاوی گرز ہوگی دنیاوی نیت ہوگی اسے عمل کرنے کی تو کبھی وہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوئے گا یقین الگ چیزیں نیت الگ چیزیں یقین تو رکھنا ہے کہ مسئلہ حل ہوئے گا لیکن نیت نہیں کرنے کی یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ میرا مسئلہ حل ہو بلکہ نیت کیا کرنے یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں کہ تم اس سے خوش ہو جاؤ جب اللہ خوش ہو جائے گا اللہ اپنے آپ مسئلہ حل کر دے گا ورنہ آج ہمارا حال یہ ہے کچھ لوگ قرآن کھانیے کروا رہے ہیں کچھ سورہ یاسین پڑھوا رہے ہیں کچھ لوگ کوئی کوئی سے وظیفے پورے کر رہے ہیں کہ کسی دنے گھر کے اندر بچیوں کی شادی کے رشتے آ جائے اور کچھ جو ہے کر رہے ہیں کہ ایزام میں باس ہو جائے کچھ کر رہے ہیں کاروبار میں ترقی ہو جائے کوئی کسی گرس سے کر رہا کوئی کسی گرس سے یہ کوئی عمل ایسے قبول ہونے والے ہیں نہیں اللہ نے فرما دیا جو عمل کرے گا خالص میرے لیے اسے ہم دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے اور جو کرے جو اپنا بدلہ سے دنیا میں چاہے گا اسے دنیا میں دے کے نمٹا دیں گے اگر دے دیں گے تو وہ اور ویسے تو ملتا نہیں ہے کیونکہ جو عمل اللہ کے لئے کرا نہیں جاتا اسے دنیا میں میں نہیں مل باتا لیکن اللہ نے پھر بھی کہہ دیا انہوں سے دنیا میں دے کے نمٹا دیں گے اس عمل کا صلح آخرت میں لیکن اسے کوئی اجرم نہیں ملے گا ہر عمل سے پہلے چیک کرنا چاہیے عمل میں کس کے لئے کرنے جا رہا ہوں میری وجہ کیا ہے اس عمل کو کرنے کی صلات الحاجت کی نماز بھی حاجت کے لئے نہیں ہے حاجت تو اس سے پوری ہوتی ہے بلکہ وہ نماز بھی اللہ ہی کے لئے ہے اللہ راضی ہو کر حاجت خود پوری کر دے گا اور ایک بات اور دیکھیں عمل کو کرنا اللہ کے لئے لیکن اللہ کے لئے کیوں کرنا یہ اللہ کے لئے اس لئے کرنا ہے تاکہ اللہ خوش ہو جائے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ مجھے مل جائے اللہ کو پانے کے لئے اللہ کے لئے عمل کا کرنا جو اس لئے کرے گا وہ ہاتھ و ہاتھ ہر عمل کا ریزنٹ دیکھ لے گا ہاتھ و ہاتھ اس کی زندگی اللہ پاک کامیاب کر دے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب لوگ کو کوئی ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کسی کو ابھی بھی کوئی کوشن پوچھنا ہے وہ میرے کمنٹ میں جو ہے اپنا ٹائم کر کے بھی سکتا ہے تاکہ میں اس کا جواب دے سکتا